اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا اس کی قرآن اور حدیث سے کیا دلیل ہے دیکھئے اہل حدیث کہنے کی دلیل قرآن و حدیث میں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل قرآن و حدیث میں تلاش کرنا ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف قرآن و حدیث سے بتائیے کیسے بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح اور ضعیف کی ضرورتی نہیں تھی بعد میں جب لوگوں نے مراد شروع کر دی حدیثوں میں تب علماء نے ضرورت محسوس کی کہ صحیح اور غلط کی قرآن ہونا چاہیے لہذا انہوں نے جو معتبر باتیں تھی ان کو صحیح کہا جو غیر معتبر تھی ان کو ضعیف کہا تو کیا نبی کے زمانے میں ایسا تھا معتبر حدیث اور غیر معتبر حدیث نہیں تو ہم کوئی مطالبہ کرے بھئے حدیث سے بتاؤ ہم کو اس فلان حدیث کو صحیح اور فلان کو ضعیف کہنا چاہیے ضرورتی نہیں تھی وہاں پہ تو اسی طرح سے وہاں پہ فرقے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لئے اس کی ضرورت تھی نہیں کہ بولا جائے کہ فلان فرقہ فرقہ صحیح ہے ضرورت نہیں تھی یہ بات کے زمانے میں ضرورت پیش آئی لہذا صلف نے صلف نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا اس لئے ہم بھی صلف کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں جو کوئی حق واضح ہونے کے بعد رسول کی مخارفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے جہاں وہ بڑا ہے اس کو موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے اور برا ٹھکان ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایمان والوں کا یہی راستہ ہے کہ صلف نے محدثین نے محدثین نے جو لقب اپنے لئے اختیار کیا وہ اہل الحدیث ہے تو ہم نے بھی اسی لقب کو اختیار کیا ہم کو اس میں کوئی برائے محسوس نہیں ہوئی اور بڑے بڑے مجتحدیت نے کبھی کسی نے بھی اس لقب کو غلط نہیں کہا لہذا ہمارے لئے یہ خود ایک دلیل ہے